اسمبلی انتہابات کی کونٹنگ کی تیاریاں انتظامیاں کی جانب سے پورے جمہو کشمیر میں مکمل کر لی گئی ہیں اور وہ سکول جن میں کونٹنگ کا سلسلہ رہے گا ان سکول میں بھی چھوٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن اسی بیٹھ جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی خبر ابھی ابھی سامنے آ رہی ہے خبر میں محبوبہ مفتی یعنی پیپلز دیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے ساتھ اتحاد کرنے کا بات کہی گئی ہے اور پیپلز دیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے ساتھ اتحاد کی بات جو ہی سامنے آئی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے فوراں ہی بغیر وقت گوائے اس اتحاد کو قبول کرتے ہوئے پیپلز دیموکریٹک پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی طرف اشارہ کر دیا اور پارٹی کے فیصلے کا خیر مقتم کیا ناظرین آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آٹھ اکتوبر کو جمہو کشمیر میں اسمبلی انتہابات کا ریزلٹ ہونے جا رہا ہے اور اس ریزلٹ کی مکمل انفارمیشن آپ جے کے الویجن پر دیکھ سکتے ہیں آٹھ اکتوبر کو ہم جمہو کشمیر کے الیکشن کی پل پل بدلتی خبریں اور کانٹنگ کے متعلق تفصیلیں جانکاری آپ تک پہنچائیں گے لائیو تو ابھی سے ہمارے فیس بک پیج کو لائیو اور یوٹیوب جینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آٹھ اکتوبر کو آپ کو چینل تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جے کے الویجن سٹیک سی دی اور لائیو کانٹنگ کی خبریں پہنچائے گا سب سے پہلے آپ تک آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگرس اتحاد کے طور پر مل کر کے الیکشن لٹ رہی ہیں لیکن پیپلز دیموکریٹک پارٹی نے اتحاد سے باہر رہنے کی بات کی تھی یا پھر انہیں اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا یا جو بھی معاملات رہے پیپلز دیموکریٹک پارٹی نے اپنے دم پر الگ سے الیکشن میدان میں اترنا کا فیصلہ لیا اور مختلی مقامات پر اپنے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ میدان میں اتارے تھے ابھی جو ایکزٹ پول سامنے آئی ہے ایکزٹ پول میں تقریباً پندرہ سے بیس سیٹیں جو ہے وہ پیپلز دیموکریٹک پارٹی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہیں پر کسی ایکزٹ پول میں بارہ کسی میں پندرہ کسی میں اٹھارہ اور کسی میں بیس لیکن اگر کل ملا کر بات کی جائے تو اگر دس سے پندرہ سیٹس بھی پیپلز دیموکریٹک پارٹی لے لیتی ہے تو اپنے آپ میں ایک بڑا گروپ ایک بڑا گروہ جو ہے وہ پی ڈی پی اس وقت جمہو کشمیر کی سرکار میں یا جمہو کشمیر کی پولیٹکس میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اگر پیپلز دیموکریٹک پارٹی جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا اتحاد ہے ان کے ساتھ ملنے کی بات کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتحاد کے لیے سونے پر سواگا ہے اور اتحاد کے جو لیڈران ہیں وہ پیپلز دیموکریٹک پارٹی کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بلکل تیار نظر آ رہے ہیں اور وہ ہوں گے بھی کیونکہ ابھی جو اتحاد ہے اس کو مکمل طور پر بحمت یہاں پر ایکزپول کے حساب سے ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اگر وہ چالیس سے بیالیس سیٹ اتحاد لے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے اور آزاد امیدواروں کو منانا اتحاد کے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اگر پی ڈی پی کی طرف سے یہ پیشکچ سامنے آتی ہے کہ وہ اتحاد کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں یعنی کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے ساتھ پی ڈی پی بھی اگر ہاتھ ملا لیتی ہے تو پھر اتحاد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مضبوط نظر آ رہا ہے اور پھر یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی کی سرکار بن جائے گی اگر یہ تینوں گھٹ حاپس میں مل جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں جس کا ایک اشارہ اور بڑا مصفت اشارہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جمہو میں انڈیا نیشنل کانگرس کی جانب سے ابھی جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے شام کے تھوڑی دیر پہلے اور اس میٹنگ میں کئی اہم فیصلہ جاتی گئے ہیں وہ سبھی کینڈیلیٹ چین کو کانگرس نے میدان میں اتارا تھا انہیں وہاں پر طلب کیا گیا ان کے ساتھ خصوصی گفتہ شینید ہوئی اور کئی باتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا وہیں جو ہے جیسے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ابھی یہ الیکشن ہے اس میں اتحاد جو ہے وہ پوری طرح سے اس بارے میں کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بھی ان کا ایم ایل اے جو جیتنے والا ہے وہ ان سے خفا نہیں ہونا چاہیے تو شاید اسی سلسلہ میں یا اسی پیش رفت کے تحت یہ جمعوں میں جو ہے وہ کانگرس کی اہم میٹنگ منقد ہوئی ہے وہیں پر نیشنل کانفرنس پارٹی کی جانب سے بھی اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے جانے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں اور اب جو ہے وہ پی ڈی پی کی جانب سے جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ہر کے لیے ایک بڑا فائدہ کا اعلان جو ہے وہ یہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اب جمعوں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے جو اس وقت کی بڑی حبر تھی